بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ تیر بھی ترابیخ ہیں اور اس میں آج ہم سیونکین پارہ اور ایٹین کا ون پارٹر کریں گے انشاءاللہ آج کی تنبیر کلاس میں ہم سا کو سیکھیں گے سا کون سارت پہ ہے سا سا پہلے پوکٹ ہے نا علیف با تا اور سا سا کا پہلے مخرج جان لیں کہ نوکے زبان اوپر لدانت اوپر لگائیں گے اور نیتے لدانت جدا رکھیں گے تو سا ادا ہوگا کیا ادا ہوگا سا سا اوپر یہ سا 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 جو ہے قرآن پاک میں بے شمار مطبع استعمال ہوا ہے جیسے وَنَقُسْوِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْتَمَعَاتِ سا پوریٹا نا وَالْتَمَعَاتِ اگر تو پہلے بس ساما رات ہو گوزہ ہے کہ اس نے سین بنا دیا چونکہ سا میں سیٹی نہیں ہے سا میں سیٹی نہیں ہے اور سا جو ہے نرم ہے جبکہ سا کا آواز اگر سخت کریں گے سیٹی بنائیں گے تو سین بن جائے گا تو اسے سین بننے سے بچانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کلاس میں فوکس کر رہے ہیں ان حروف پر جو ہماری لینگویج میں استعمال نہیں ہوتے باقی تو سین تو ٹھیک ہے باہ بھی ہم ٹھیک ادا کرتے دا بھی ٹھیک ہے جیم بھی ٹھیک ہے دال بھی ٹھیک ہے تو ہم ان حروف کو فوکس کریں گے جو لینگویج میں ہم استعمال نہیں کرتے اور ہمارے لئے مشکل ہے اس لئے ہم نے سات حروف کو پہلے پڑا پھر کل ہم نے آئین کو پڑا آئین ہم ہڈی سے اداد ہی کرتے چونکہ اردو پنجابی میں آئین کا یہ آواز نہیں آئے تو لہٰذا سا کا بھی آواز نہیں ہے اردو پنجابی میں ہم سا سین سواد ایک آواز دیتے ہیں سا زبروی سا سین زبروی سا سوا زبروی سا دیکھیں تین عروف ہے نا اگر تین عروف ہے تو تینوں کا علاق علاق آواز ہونا چاہیے اب دیکھیں تین عروف کا علاق علاق آواز بناتے ہیں سا زبر سا سا زبر سا سین زبر سا دیکھیں اب سین میں کیا فرق ہے کہ سختی بھی ہے اور دونوں جبریں جب گئے ہیں سا سین زبر سا اور سواد زبر سا جیسے سواد آپ نے پڑھ لیا ہے کہ سواد میں سیٹی ہے سختی بھی ہے لیکن موٹا ہے تو سواد زبر سا سواد زبر سو سین زبر سا سین زبر سا اور سا زبر سا سا زبر سا سا زبر سا سا تو یہ ہم نے خیار رکھنا ہے کہ سا کو جہاں بھی آئے گا اکراز پاک میں یا آپ جب حماظ کے اسباق پڑھتے ہیں اس دوران جہاں بھی سا آئے گا اس کو ہم نرم پڑھیں گے جیسے الہاک متقا سور الہاک متقا سور سور اگر کوئی سور تسین پیش رہے سور بن جائے گا سور الہاک متقا سور حتی زرتم المقابل کلا سوف تعلمون پھر آگے ثم ثم قربار میں بشمار پڑھا ہے تو ثم ثم کلا سوف تعلمون تو ثم کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے تو آج ہم نے تجوید کی اس کراس میں سا کو سیکھا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک بھی تجوید پڑھنے کی سمجھنے کی اس پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں آمی سمجھنے کی سمجھنے کی سمجھنے کی پر عمل ایش سمجھنے کی